اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث مبارک تفسیر قرآن کے بیان میں تفسیر سورہ حود باپ نمبر چونتیس حدیث نمبر ایک ساتھ چار ساتھ ارشاد باری تالہ اور اس کا ارش پانی پر تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اے ابن آدم تو خرچ کر میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے کتنا ہی خرچ ہو وہ کم نہیں ہوتا رات اور دن اس کا فیض جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ برابر خرچ کیے جارہا ہے اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوا اور اس کا ارش پانی پر تھا اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جس کے لیے چاہتا ہے کہ ترازو جھکا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے خوائد علم اور ہنر رزق کے اسباب تو ضرور ہیں لیکن جب تک اللہ کی معاشیت شامل نہ ہو اس وقت تاک یہ کارگر ثابت نہیں ہوتے کسی نے درست فرمایا ہے خنر بکار نیا ید جو باخت بد باشد باپ نمبر پینتیس حدیث نمبر ایک سات چار آٹھ انشاد باری طالع اور تمہارا پروردیگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور تمہارا پروردیگار جو نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح کی ہوتی ہے یقیناً اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے فوائد مذکورہ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے یعنی مشرک انسان ہمیشہ عذاب میں گرفتا رہے گا اگر ظلم سے مراد اس کا عام متبادر مانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک ظلم کی صدا پوری نہ ہوگی اس وقت تک عذاب سے دوچار رہے گا تفسیر سورہ الحجر پاپ نمبر 36 حدیث نمبر 1749 ادشاد باری طالع مگر وہ شیطان جو اسمان کی قریب جا کر باتوں کو چڑاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسمان پر جب کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے اس کے حکم پر آجزی سے اپنے پر اس طرح مارتے ہیں جیسے کوئی زنزیر پتر پر لگتی ہے جب ان کے دلوں سے خوف جاتا رہتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم صادر فرمایا ہے تو مقربین ان سے کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ بجا ارشاد فرمایا اور وہ اونچا اور صاحب عظمت ہے فرشتوں کی یہ باتیں شیطان بھی سن لیتے ہیں اور وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اوپر والا نیچے والے سے اور وہ اپنے سے نیچے والے سے کہہ دیتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ کا شولہ سب سے اوپر کے شیطان کو لگ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے پاس والے سے سنی ہوئی خبر آگے بیان کرے وہ جل جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ شولہ اس تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنے نیچے والے کو بات سنا دیتا ہے ایسے ہی جو زمین پر ہے اسے خبر ہو جاتی ہے پھر وہ بات نجومی جادوگر کے موہ میں جالی جاتی ہے وہ ایک بات میں سوچ جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے اتفاقاً اگر کوئی بات سچی نکلتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو اس نجومی نے ہمیں فلا دن یہ خبر دی تھی کہ آئندہ ایسا ہوگا اس کے بعد سچ نکلی حالانکہ یہ وہ بات ہوتی ہے جو اسمان سے شیاطین نے چرائی تھی فوائد ہمارے ہاں جو چاہیں سو پوچھیں کے بورڈ لگا کر مختلف صورتوں میں شوبدہ بات نظر آتے ہیں حدیث میں انہی کی تصویر کشی کی گئی ہے تفسیر سورة الناحل باپ نمبر سنتیس حدیث نمبر ایک سال پانچ سفر ارشاد باری طالع اور تم میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی خراب عمر کو پہن جاتے ہیں حد انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں بخل سستی بڑھاپے عذاب قبر فتنہ دجال اور موت و حیات کی فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں فوائد یہ بڑی جامع دعا ہے بندہ مسلم کو اس کا اعتزام کرنا چاہیے زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایسا مصروف ہو کہ اسے اللہ کی یاد بھول جائے موت کا فتنہ سکرات کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اس وقت شیطان آدمی کا ایمان بگارنا چاہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد اللہ لہا الا انتا استغفیروکا و اطوب الیکا و صل اللہ علیہ نبیہ محمدہ علی و صحابہ و طبائی و اخوانہ اجمائین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ